بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنھ کلاس ٹوڈیز آر نائنھ لیکچر آف کیمسٹری چیپٹر نوبر ون سرارٹ کیا ہوا تھا ہم نے لاشت ہمارا ٹوپک تھا ایمپیریکل فارمولا ایمپیریکل فارمولا میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی سمپلس ہول نمبر ریشو مطلب اگر ہم لوگ کوئی بھی ہمارے پاس مولیکلر فارمولا لکھا ہوا تھا جیسے لاشت ٹائم ہم نے کیا تھا گلوکوز کا جو کہ یہ تھا سی سکس ایس ٹویل او سکس یہ ہمارے پاس ایک کیا لکھا ہوا تھا جس کو ہم لگ کیمیکل فارمولا بھی کہتے ہیں کیمیکل فارمولا لکھا ہوا تھا جس کو ہم نے کیا کیا تھا سمپل کیا تھا جس سے ہم نے کہا دیا کہ یہ کیا بن گیا ہے ایمپیریکل فارمولا بن گیا اور اگر اب مولیکیولر فارمولا کیا ہوتا ہے مولیکیول میں مجود ایکچول نمبر اف ایٹمز دیکھیں یہ ایکچول ہے نا کاربن جو ہے گلوکوز کی فارم میں سکس ہوتے ہیں ہائیڈروجن جو ہیں وہ ٹویلو ہوتے ہیں او جو ہیں وہ سکس ہوتے ہیں that's mean that is the molecular formula of glucose molecular formula of glucose ٹھیک ہے یہ کیا ہے گلوکوز کا molecular formula ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں actual number of atoms of each element جو حقیقی تعداد ہوتی ہے elements کی present in a molecule ایک molecule میں مجود elements کی جو حقیقی تعداد ہوتی ہے دیکھیں جو empirical formula تھا اس میں ہم نے اسی کو simple کر دیا تھا divide کر کے سب سے smallest کے اوپر in a molecule of that compound اس compound کے element کے اے جو ہمارے پاس actual number of atoms ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے molecular formula کیا کہا جاتا ہے molecular formula example میں نے آپ کو یہ دے دی آپ یہ بھی example کر سکتے ہیں آپ کی اوپر ایک بنزین کی example دی ہوئی ہے بنزین کی جو ہوتا ہے اس کا basically جو molecular formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے c6 h6 کیا ہوتا ہے c6 h6 اگر میں اس کو simplest کر دوں تو اگر آپ دیکھیں c6 h6 یہ بھی 6 ہے ratio 6 ہم empirical formula بنانے لگے ہیں دونوں میں smallest کونس یہ ہے 6 6 کے اوپر دونوں کو divide کریں ہمارے پاس ratio کیا آتی ہے 1 ratio 1 اور اگر آپ اس کو اس کے لحاظ سے put کریں تو یہاں پر آ جاتا ہے c1 h1 1 لکھنا ضروری نہیں ہے تو c h is the empirical formula of benzine اب دیکھیں دونوں میں relationship ہے کیا relationship ہے کہ اگر میں اس یہ ہمارے پاس کیا تھا empirical formula یہ کیا تھا empirical formula اگر میں اس empirical formula کو اس میں convert کرنا چاہتی ہوں that's mean میں اس کو multiply کروں گی کس کے ساتھ کوئی بھی میرے پاس جیسے یہاں پر جس کے ساتھ میں نے divide کیا تھا اس کو میں دے دیتی ہوں نام n کا اس کو نام دے دیتی ہوں n کا that's mean اگر میں empirical formula کو n سے multiply کرتی ہوں تو میرے پاس کس کی value آتی ہے molecular formula کی کس کی value آتی ہے molecular formula کی تو molecular formula is equal to empirical formula into n اور n ہمارے پاس کوئی بھی value ہو سکتی ہے one two three four so on جو بھی value ہو جیسے آپ اور اسی سے اگر آپ کے پاس value جو ہے اگر آپ کو ایک چیز کی value پتا ہے جیسے empirical formula آپ کو پتا ہے یہ n آپ کو پتا ہے تو آپ n جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ جا کے کہ آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں multiply by n ٹھیک ہے n ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا that's mean آپ empirical formula نکال سکتے ہو جیسے یہاں پر ہم نے کیا ہوا ہے یہ اوپر basic liek کیا ہے molecular formula divided by n اور ان دونوں کو حل کرنے سے ہمارے پاس آگیا گیا تھا empirical formula ٹھیک ہے تو یہ بہت easy اور important topic تھا molecular formula کیا ہوتا ہے actual number of atoms جو actual number ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ molecular formula کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی example کی آپ کوئی بھی example آپ water کی بھی example کر سکتے ہیں water بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے molecular formula یہی ہوتا ہے water کا ٹھیک ہے اس کے بعد relationship پہ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم empirical formula کو n کے ساتھ multiply کر دیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے molecular formula اوکے جی wish you best of luck اللہ حافظ